موسیقی جی تو دوستو ہم نے پین ٹول کے مدد سے بہت مددار کارٹون کریکٹرز ٹریس کرنے اور ڈراؤ کرنے سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان میں کلر بھی کیا تو چلیں اب ہم پین ٹول ہی کی مدد سے کچھ اوبجیکس کرنا سیکھتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پین ٹول کے ساتھ مزید پریکٹس جی تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اس وقت میں نے یہ ایک سیزر کا جو امیج ہے یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ جو اوبجیکٹ ہے اس کو ہم سیزر کو ٹریس کریں گے پین ٹول کے مدد سے اور پھر اس کے اندر ہم بلاک کلر جو ہے وہ فل کریں گے اچھا دوستو ایک جو پرابلم بار بار آپ کو آتا ہے جیسے کہ ابھی ہمیں بھی کچھ یہ چیز بار بار فیس کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو رکھ کے کسی جے پیک کو یا کسی ایمیج کو رکھ کے اس کے اوپر ٹریسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار وہ جو ایمیج ہوتا ہے نیچے والا وہ ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں اس کو جلدی سے نوٹ کر لیں یہ دیکھیں آپ آبجیکٹ مینیو میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے لاک لاک کے اندر جا کے سیلیکشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو آپ کا آبجیکٹ ہے جو آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا اور آپ نے آبجیکٹ میں جا کے اس کو لاک کر دیا اب یہ کیا ہے کہ یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ آپ کا ایک جگہ سے بلکل ہلے کا نہیں اور آپ بڑے آرام سے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں چلیں اس کو ذرا زوم ان کرتے ہیں اور اس کی ٹریسنگ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کچھ دو تین جو ہے وہ راؤنڈ شیپس ہیں اور باقی کا جو ہے یہ ہم کریں گے پین ٹول کی مطلب سے اور یہ جو راؤنڈ شیپس ہیں ان کو ہم اللپس کی مطلب سے آسانی سے بعد میں ڈراؤ کر لیں گے تو اس کو میں زوم کرتا ہوں اور یہاں سے دوستو اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں پین ٹول لیں گے اور اسی طرح سے اپنی آوٹ لائن کے اندر کوئی ایک برائٹ کلر رکھ کے ہم ڈراؤ کرنا شروع کر دیں گے اور ہماری جو فل ہے وہ زیرو ہونی چاہیے اس کے اندر نان کی آپشن پہ آپ نے سیلیک کرنا ہے اور خیال رہے کہ جو شیپ آپ ڈراؤ کر رہے ہیں اس کی جو کرز ہیں وہ بلکل ایکیوریٹ اور بہتر سے بہتر جو ہے جتنی بہتر آپ اپنے طور پر ڈراؤ کر سکتے ہیں وہ کریں اچھا دوستو اس میں ایسا ہے کہ اگر شروع میں آپ سے یہ کرز پروپرلی پین ٹول سے ڈراؤ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ حمد ہار جائیں اور آپ جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ جائیں آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے کرنا صرف یہ کہ آپ نے پریکٹس کرتے رہنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ ڈراؤ کر لی ہے اور اب میں اس کی دوسری سائٹ جو ہے اس کو ڈراؤ کرنے لگا ہوں دوستو اس کو میں یہاں سے سٹارٹ سے لے لیتا ہوں تاکہ میرا جو پاتھ ہے وہ کلیئر ہو یہ دیکھیں یہ سٹریٹ پاتھ تھا اس کو میں بڑے آرام سے سٹریٹ لائن لگائی اور اب یہ ہم کروز کو ڈراؤ کرنے لگے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوبجیکٹ ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ سٹیٹک ہے ساکن ہے وہ بلکل اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا اور اس کی مدد سے ہمیں آسانی یہ ہوئی ہے کہ ہم بڑے آرام سے فری مائنڈ ہو کے جو ہے وہ اپنی ٹریسنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں پینٹول کے مدد سے دوستو یہ ساتھ ساتھ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں کہ ساتھ ساتھ میں سپیس بار یعنی کہ ہینڈ ٹول کو جو ہے وہ یوز کرتا جا رہا ہوں کیونکہ میں زوم کے اندر جا کے اپنی یہ ڈرائنگ بنا رہا ہوں تو میں سپیس بار کی مدد سے یعنی کہ ہینڈ ٹول کی مدد سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو میرا آرٹ بورڈ ہے اس کو میں موف کرتا جاتا ہوں اپنی ڈرائنگ کے اکارڈنگ لی تاکہ مجھے ڈرائنگ کرنے کے اندر مسئلہ نہ آئے تو جیسا کہ میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ نے بلکل بھی ڈس آٹ نہیں ہونا اور آپ نے پین ٹول کی پریکٹس جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنی ہے یہ دیکھیں میں نے سیزر کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو ڈرائنگ کر لیا ہے اب میں ایلپس ٹول پہ آتا ہوں یہاں پہ اور ایلپس ٹول میں سے یہ دیکھیں میں سرکل لیا اور اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ایڈجس کر لیتے ہیں اس طرح سے اب دوبارہ ہم ایلپس ٹول پہ آتے ہیں یہاں سے ہم نے یہ ایک شیپ لی اور دیفنیٹ لی اس کو ہمیں تھوڑا سا اپنی شیپ کے اکارڈنگ لی اس کو ایڈجس کرنا ہوگا تو بلکل بھی گبرانی کی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کو ہم چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو ہم پین ٹول سے ہی ڈراؤ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ شیپس ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کو جب آپ شیپ ٹول کے مدد سے ان کو ڈراؤ کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو پھر آپ کو ان کے اندر ایکیریسی لانے کے لیے جانا پڑتا ہے انکر ٹول کے اوپر یا ڈرائیک سیلیکشن ٹول کے اوپر لیکن فی الحال کیونکہ میں آپ کو پین ٹول کی پریکٹس کروا رہا ہوں تو اس لیے میں پریفر کر رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے وہ پین ٹول کا ہی کروں تو یہ دیکھیں جی ایک اس کا جو ہے پاتھم نے بنا لیا اور یہ ایک اور پاتھم اس کا جو ہے وہ کریئیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کی جو اس کے اندر ہمارے پاس شیپ تھی وہ ہم نے پوری جو ہے وہ ڈراؤ کر لی ہے اب یہ جو ہمارے پاس آگے ڈاٹڈ لائنز آ رہی ہیں ان کو بھی ہم ایک بار ڈراؤ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو ڈبلیکیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک بار میں اس کو ڈراؤ کر لیتا ہوں تھوڑا سا ایکوریٹ رہنے کے لیے آپ کو ذرا سا زوم میں جا کے ذرا اس کو تسلی کے ساتھ ڈراؤ کرنا ہوگا اب اس کو ہم کر لیں گے ڈبلیکیٹ جتنی مرضی بار آپ اس کو آلٹو شفٹ کے مدد سے ڈبلیکیٹ کر سکتے ہیں اب دوستو میں کیا کرتا ہوں کہ اس سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں یہاں سے آکے کرتا ہوں بلاک کلر اب میرے پاس صرف یہ رہ گئی ہے میری جو وائٹ کلر کی یہ تین شیپس ہیں ان کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے آکے ان میں کر دیتا ہوں جی وائٹ کلر تو یہ دیکھیں ہماری جو شیپ ہے وہ پوری کی پوری ڈراؤ ہو چکی ہے سٹروک کو بے شک آپ نن کر دیں یہ دیکھیں جی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے ہم نے شیپ رکھی ہوئی تھی اس کو ہم جا کے انڈلاک کر کے سائیڈ پہ لے جاتے ہیں یا اس کو ہم ڈبلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے پوری کی پوری جو شیپ ہے سیزر کی یہ ڈراؤ ہو چکی ہے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے پین ٹول کے مدد سے ابھی سیزر کو جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے اور بڑی آسانی سے پین ٹول کے مدد سے ٹریس کرتے ہوئے ہم نے پوری سیزر کریٹ کر لی ہے اسی طرح سے ہم کچھ اور آبجیکس بھی جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں ٹریسنگ کے مدد سے پین ٹول سے تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم کسی اور آبجیکس کو جو ہے وہ ٹریس کریں گے پین ٹول کے مدد سے موسیقی